اسلام علیکم بیوزو حاضرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف راجبوت تو یہ جات کی ہماری ویڈیو انتہائیہ ہم ہے کچھو واہ راجبوتوں پہ ہے کچھو واہ شاہی خاندان جو راجبوتوں کے چھتیس رائل خاندہ ہیں اس سے تعلق ہے ان کا ان کا شمار چھتیس شاہی خاندانوں میں ہے سورج بنسی ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ہم مہاراجہ رام چند کے بیٹے کشکی اولاد میں سے ہیں ٹاڈ راجستان میں مرکوم ہے کہ یہ زمین پر اس طرح رہتے ہیں جس طرح پانی میں کچھو واہ اور اسی وجہ سے کچھو واہ کہہ رہائے مولوی نجم الغنی مصنف کارنامہ راجبوتوں اس نظریہ کو قطعی غلط قرار دیتے ہیں کنور شو ناتھ سنگ لکھتے ہیں کہ پرانی سندھ سکرت تحریروں میں ان کا نام کچھو میپریہ یا کچھوم پدہات ملتا ہے اور کرین کے آس بھی یہی ہے کہ یہ قوم اپنے مورس اعلی راجہ کش کے نام پر گشوہا یا کچھو واہ کہہ لوائی اور ویور اب بھی کچھو واہ ایک قوم ہے اور گشوہا بھی ایک الگہ قوم ہے یہ قوم ابتدان سون ندی کے کنارے پورے طور پر عباد ہوئی اور انہوں نے رہتاس کا مشہور و معروف قلعہ تعمیر کیا کئی پشتوں بعد اس قوم میں مشہور راجہ نل گزرا جس کے کسے نلو دامنتی آج تک زبانے زدے خاص و عام ہے انڈیا میں شاید ہوں گے ہم ادھر تو نہیں سوئے پاکستان میں انڈیا میں شاید ہوں اور ان کے قصوں کو سب سے پہلے ابو الفضل کے بھائی فیضی نے بازو آنا حکومت اکبر ہندی سے فارسی جامعہ پہنوایا تھا کافی متباد یہ قوم رہتاس سے چل کر لاہر واقع کچھوہا گار اور گولی یار میں عباد ہوئی مؤلف شنات باسکر کا خیال ہے کہ یہ مقام لاہر نہیں بلکہ لاہور ہے ٹار کا خیال ہے مشہور انگلش مصنف ہے انہوں نے گوہاری کے چشمہ ہائے آب پر لاہر عباد کیا راکم الحروف کے خیال میں لاہور زیادہ صحیح نظر آتا ہے اس لیے کہ پرانی روایات کے مطابق راجہ رام چندر جی کے بیٹے کش نے قصور بسایا قصور شہر پاکستان میں اور لون لاہور ممکن ہے کہ وہ قوم رہتاس سے واپس لاہور آگئی بہرکیف جب اس قوم نے پھر اروج پکڑا تو لاہور یا لاہر سے اٹھ کر دو سو پچیس اسمی کے قریب انہوں نے اپنا مشہور قلعہ نرور یا نروار آباد کیا ٹار کا خیال ہے کہ راجہ نل کی حکومت اس قلعہ نروار میں رہی گیارویں یا بارویں صدی کے قریب جیپور کے کچھو واہوں نے جو لاہور سے اٹھ کر پہلے نروار میں آباد ہوئے تھے پھر ان میں سے بعض جیپور آگئے تھے کارنامہ راجپو تاند میں مرکوم ہے کہ راجہ کھوگنگ کچھو واہ نے وہاں کے بڑکوجر راجہ سے درخواست کی کہ وہ اپنی لڑکی اس سے بیادے اس نے جواب دیا کہ ہم دونوں سورج بنسی ہیں راجہ گوہنگ نے جب تک سو پشت نہ گزر جائے شادی نہیں ہو سکتی اس پر گوہ اس پر کھوگنگ نے باٹوں وغیرہ سے دریافت کیا انہوں نے تسلید لائی کہ سو پشتیں گزر چکی ہیں تب راجہ نے اپنی لڑکی بیاد دی اور کیونکہ اس کا اپنا کوئی بیٹا نہ تھا صرف یہی لڑکی تھی اس نے راج پاٹ اپنے داماد کھوگنگ کو دے دیا کچھو واہے ہر سال سورج کا تہوار مناتے ہیں جس میں رئیس قوم سورج کے رتھ میں آٹھ گوڑے جوت کر دار الریاست کی ریت کو نکلتا ہے ٹار کے خیال کے مطابق دسویں اور کنور کے بیان کے مطابق بارویں صدی عیسمی کے قریب کچھو واہوں کی ایک شاخ نے دیوال والوں نے نکل مکانی کر کے مقام امبر عباد کیا جہاں اس وقت قوم مینہ عباد تھی بیان کیا جاتا ہے کہ اکبر کے زمانے میں سب سے پہلے امبر کے کچھو واہوں نے اپنی لڑکیاں مغلوں سے بیانیں اور مغلوں کے ساتھ رشتے داریاں کرنے کی وجہ سے ان کا اقبال بڑھ گیا لیکن بعض کا خیال ہے کہ یہ راستہ بگیلوں نے کھولا بگیلے قوم ہے راجبوتوں کی کیونکہ امبر ریووارہ کے راجہ رام چندر کو مامو مامو کہہ کر بلایا کرتے تھے امبر کے راجہ مان سنگھ نے مغل بادشاہوں کے لیے کابل اڑیسہ اور آسام فتح کیے پندہ پندرہ سو باسٹھ میں امبر جائپور کے راجہ بہادر مل نے اپنی بڑی لڑکی مریم زمانی کا ڈولا خود اکبر کو دیا پندرہ سو چوراسی اسمی میں امبر کے راجہ بگوان داس نے اپنی لڑکی مان بائی شہزادہ سلیم جہانگیر سے بہا دی اور انہی کی دیکھا دیکھی جہدہ پور جیسل میر والوں نے لڑکیاں دیں چنانچہ شاہ جہاں بھی جہدہ پور کے موٹر راجہ ادھے کے نواسے تھے اکبر نے جاگیرے نروار جو کچھو واہوں سے چھین چکے تھے داپس کر دی مگر مغلوں کے زوال کے وقت مہاراجہ سندھ ہاں نے پھر چھین لی سلویر راج سے ملتا ہوا جالون زلہ کا ایک حصہ کئی صدیوں سے کچھو واہوں کے رہنے کے سبب کچھو واہ دہار کیلواتا ہے عریصہ میں کئی راجگرانے کچھو واہ ہیں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اکثر تسلیم بھی کر لیا گئے ہیں ریاست جمعو و کشمیر کا موجودہ جمعوال راجگرانہ ڈوگر راجبوت سمجھا جاتا ہے لیکن جاپور کے راجہ مادو سنگھ ان جہانے انہیں بھی کچھو واہ خیال کرتے ہیں تو بے وضعیت ہی ہماری آج کی ویڈیو اگری ویڈیو تو کی اجازت ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ